بہت ہی اچھی خبر سامنے آگئی ہے عمران ریاض خان پاکستان کے سب سے زیادہ سنے جانے والے صحافی ہیں وہ بلکل خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک ہیں وہ ابھی ان کے وکیل کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں کس حال میں ہیں کب تک ان کی بازیابی ہو جائے گی کل عمران خان نے بھی خدشات ظاہر کیے تھے کہ کہیں عمران ریاض کو قتل تو نہیں کر دیا کیا جو اس طرح اس کو پیش بھی نہیں کیا جا رہا تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی لیکن اب جو صدیق جان نے میا علیہ شفاق کی آڈیو جاری کی ہے اس سے تمام پاکستانیوں کو سبر ضرور آ جائے گا کہ عمران ریاض بلکل ٹھیک ہیں آپ یہ کلپ سنیں ذرا پہلے میں آپ کو سو فیشن اتمنان میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے پورے اتمنان سے جنسا وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے عمران صحیف ہے اور انشاءاللہ بارک و تعالی انشاءاللہ بارک و تعالی وہ خیریت سے بھی ہے اس کے ویر اباؤٹس کیا ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے وہ کس دپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ کس شہر میں ہیں یہ بھی میں اللہ کے بروسے پہ پورا اللہ کا حاضر ناظر جان کے آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے اور یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بالکل بھی انڈر ایپسلوٹلی نو سرکمسٹانسز وٹسوئیور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوتا وہ پبلکلی کوٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ امبران کے اور اس کی فاملی کے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہیں پبلکلی جو ہے وہ پبلک انسٹیوشنز ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جب کوئی آپ ذرا سی بھی معمولی سی بھی جو ہے وہ ہائیلیٹ کسی جگہ پہ آ جائے تو دے ٹیک ایون سیکنڈ تو چینجھ دیئر پولیسی تو چینجھ آل دی ٹریک اور سٹریٹیجیز تو ہمارے لیے وہ کانٹر پروڈکٹیو جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور یہ جو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ایکسیس ہے وہ آلموسٹ امپوسیبل ہوئی ہوئی ہے انشاءاللہ بارک و تعالی اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے I can you know honestly I can take myself under oath and I can tell you کہ انشاءاللہ بارک و تعالی so far انشاءاللہ his custody is safe and انشاءاللہ 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 he will be well اور آپ نے فکر نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری خاص مدد فرمائیں گے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ civilian side پر کس کی زد ہے اور civilian institution کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ کس کی ہے کب ہے کیوں ہے ہزار ایسی چیزیں جو پچھل ایک سال میں ہوئی ہیں مختلف شہروں میں جو اوپر اللہ کے بعد صرف مجھے یا عمران کو پتہ ہے اور ہم بہت چیزوں سے گجرے ہیں یہ چیزیں public domain میں نہیں آسکتی ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے affairs جو ہیں جب تک کہ وہ public domain میں automatically نہ آجائے کسی legal framework ریفنس میں اور وہ public ہو جاتے ایک الہت چیز ہے لیکن اس طرح کے affairs جو ہیں وہ public میں نہ آتے ہیں نہ آنے چاہیے but trust me انشاءاللہ بارک و تعالی we are all handling very well ازر بھائی جنسا is fully there our entire offices is there through our combined efforts we will be making sure کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کی طرح جو انشاء وہ سرکرو کرے ہمیں اس سے زیادہ اس کی welfare سے زیادہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عزیز نہیں ہے تو اس وقت تک جتنی proceeding چلی ہے the police itself اور جیل police they are now been entrapped in their own statements جو غلط بیانیاں اور miss representation پے در پیج مشلے پانچے دن سے وہ کر رہے ہیں اس میں وہ deep down جو ہے وہ trap ہوتے جا رہے ہیں let them do whatever they are doing let them take their best shot let them place everything on the record of the court let them show anything and everything جب وہ سارا کچھ کر لیں گے تو trust me اللہ کی ذات کو حاضر نازف جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا background ابھی نہیں ہے یہ دس دن پہلے تو آپ لوگ کے سمجھیں آٹھ نو دن پہلے شروع ہے اس کا background پچھلے تین چار مہینے پر ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہیں اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران اور میرے درمیان ہیں جو ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک مرتبہ پولس ذرا عدالت کے سامنے اور پوری پبلک کے سامنے جو ہے وہ جو اس وقت تک یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کو ڈرامے کو کر لینے دیں میں آپ کے سامنے تمام چیزیں جو دوکومنٹری ایویڈنس ہے اور ادر وائز ایویڈنس بھی جو ہے وہ چار پانچ نویت کا وہ لے آنگا لیکن اس وقت جو ہے وہ مزید کچھ کہنا یا مزید کسی کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران کو اپنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے اس کی اس کی ویل بینگ اور اس کی لائف سیکیورٹی جو ہے that is more supreme and that is more important than anything anything anybody would consider at any point in time rest is all procedure we are very very professionally trained lawyers looking after this transaction we have handled hundreds of such cases thousands rather such cases such scenarios ہر چیز کا ہر حالات میں ایک جیسا حال قانونی موجود نہیں ہوتا ہر چیز کے اپنے سرکمسپیسز میں ایک سرٹن قسم کی جونسا ہے اگزیسٹنگ سیچویشن جو ہوتی ہے اس میں اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروسیجرل اس میں اپنا ٹائم ہوتا ہے